اگر ہم بائیبل پڑھیں گے بائیبل میں آپ پوری بائیبل پڑھئے بائیبل میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کروں اگر کوئی بھی عیسائی شخص بائیبل میں سے کہیں بھی مجھے یہ ثابت کر دے یہ دکھا دے بائیبل میں کیا عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کروں میں زاکر نائک آج عیسائت قبول کرنے کو تیار ہوں میں باقی مسلمانوں کے مسلمانوں کو یہ کہنے کے لئے نہیں کہتا ہوں کیونکہ میں تقابل عدیان کا طالب ہوں آپ مسلمان نہیں کہہ سکتا یہ لیکن اگر آپ تقابل عدیان کے ماہر ہیں یا سٹوڈنٹ ہے آپ نے بائبل پڑی تو آپ کو پتا لگیں گا کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے gospel of john chapter number 14 verse number 28 my father is greater than I میرے والد میرے سے مہان ہے gospel of john chapter number 10 verse number 29 gospel of john chapter number 10 verse number 29 my father is greater than all میرے والد میرے اببہ سب سے مہان ہے gospel of matthew chapter number 12 verse number 28 I cast out devil but the will of my father بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام استعمال کرتے خدا کے لئے یعنی بائبل میں لکھا ہے gospel of john chapter number 5 آیت number 30 میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں وہ چیز مانتا ہوں جو میرے اللہ کہتے ہیں اگر آپ عربی میں اس کو ترجمہ کریں گے تو مسلم ہو جاتا ہے تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے انہیں کہی بھی نہیں کہا کہ وہ بھگوان تھے یا خدا تھے یا عیشور تھے اور میں ریفرنس دیتے جا سکتا ہوں وقت کی قلت ہے جو آپ کا سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان دالی وہ تو قرآن میں بھی لکھے لائے عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان دالی بیذنی اللہ مدرم اف اللہ لیکن موجزہ کبھی بھی ٹیسٹ نہیں ہے جاننے کے لئے وہ خدا ہے کے نہیں اسلام میں موجزہ دیا گیا تھا پیغمبروں کو اور کئی پیغمبر کے پاس موجزہ تھے اور بائیبل میں بھی لکھا ہے بائیبل میں اگر آپ پڑھیں گے بائیبل میں پڑھیں گے گوزپل آف میانتھو چپٹو ٹونی فورس ٹونی فور کہ بھوز سے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ڈھونگی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو آپ کو بے عقوب بنائیں گے اور ویل آلسو ڈیسیف ڈیلیکٹ انہیں جو الیکٹڈ لوگ ہیں جو بارہ اپوسل تھے ان کو بھی بے عقوب بنائیں گے انہیں موجزہ اقارڈن ٹو دی بائیبل اس نوٹ دی ٹیسٹ آپ سمجھ رہے ہیں موجزہ کرنا کوئی ٹیسٹ نہیں کہ آپ خدا بن جاتے ہیں جتنے بھی موجزے ہوئے اللہ نے کیا بھلے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے لیکن جتنے بھی موجزے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں اپنے نبی اپنے رسول کے ذریعے تو ایون بائیبل میں لکھا ہوا ہے کہ موجزہ کرنے سے کوئی بھگوان نہیں بن جاتا اشور نہیں بن جاتا خدا نے بن جاتے اکثر رسول ایون آپ پڑھیں یہ بائیبل میں موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی پھیکی وہ صاحب بن گیا تو ایک خدا ہو گئے ہو موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی پھیکا جب عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان دالی انہیں ایک انسان کو جان دی موسیٰ علیہ السلام نے صرف جاننے دالی اینیمل کنگڈم ایک پلانٹ کنگڈم سے اینیمل کنگڈم میں تبدیلی کی ایک لکڑی کو پھیکا جو پلانٹ کنگڈم میں اس میں جان دال کے animal kingdom snake میں تبدیل کیا تو کونسا بڑا موجود ہے کونسا بڑا موجود ہے انسان میں جان داننا یا لقڑی کو سام بنانا scientifically لقڑی کو سام بنانا مطلب جان بھی دالی اور plant kingdom سے animal kingdom میں کیا تو آپ کو کہنے پڑے گا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے تو آپ کا دوز بولے گا نہیں میں بولا کیوں اگر ایک میار استعمال کرتے ہیں تو میار سب جگہ استعمال کرو نا تو موجود ہے بائیبل کے حساب سے قرآن کے حساب سے ٹیسٹ نہیں ہے جاننے کے لئے خدا ہے کہنے خدا جاننے کے لئے ٹیسٹ ہے جو میں نے کہا تھا سورہ اخلاس اور جو میں نے جو حوالے دے بائیبل کی میں نے میرے پہلے سوال کا جواب میں کہہ چکا ہوں کہ فارمیولا ہے سورہ اخلاس سورہ نمبر 112 آیت نمبر ایک سے چار قل ہو اللہ احد کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ دے اپسلوٹا انٹرنل لَم لِذ وَلَم يُلَد نا وہ جنتا ہے نا کسی سے جنا ہے وَلَم يَكُلَّهُ قُفْوَنَاد اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے تو کوئی بھی شخص اگر کوئی بھی خدا کی عبادت کرتا ہے اسے کہتا ہے خدا آپ کو اس کو ٹیسٹ پہ دالنا چاہیے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھگوان رجنش خدا ہے ہم بھگوان رجنش کو ٹیسٹ پہ دالتے سورہ اخلاس کے ایک شخص نے مجھے کہا ہم ہندو بھگوان رجنش کو خدا نہیں مانتے میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو بھگوان رجنش کو خدا مانتے میں نے کہا کچھ انسان بھگوان رجنش کو خدا مانتے ہم اس کو ٹیسٹ پہ دالیں گے سورہ اخلاس کے پہلا اٹرشتے کہو کیا لائک ہے کیا رجنش ایک ہے آپ ہندوستان میں دیکھیں یہ ہزاروں لوگ ہزاروں انسان اپنے آپ کو بھگوان کہتے ہیں وہ ایک تو نہیں ہے لیکن بھگنیش رکش کے اینگانے میں رہے ایک ہی ہے نمبر ٹو اللہ سمد اللہ رگنیش ایپسولیٹ ایٹرنل تھا کیا وہ سمد تھا ہم جانتے اس کی آٹو بیگریفی میں لکھا تھا کہ بھگوان رشنیش اسٹما سے سفر کر رہے تھے ڈیابیٹیز ملائٹس سے آپ سوچو خدا کو اسٹما ہو گیا خدا کو ڈیابیٹیز ملائٹس ہو گیا اسرا ٹیسٹ اللہ ملد والمیولد یہ بگوٹ نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے ہم جانتے بھگوان رشنیش کے والدین تھے وہ یوپی میں پیدا ہوا اس کے بعد وہ خود ان کے والدین اس کے ڈیسائپل بنتے ان کے بھگ بنتے وہ 1981 میں جاتے یو ایس اے ہیں اور یو ایس اے میں ایک گاؤں رہتا ہے اس کا نام ہے اوریگن اس کے اندر اپنا ادارہ کا ایم کرتے کہتے ہیں رجنیش پورم اس کے بعد چند سال بعد امریکن گورنمنٹ اسے ہرش کرتی ہے اور جیل میں ڈالتی ہے رجنیش کہتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے سلو پوائزننگ دی سلو پوائزنگ آج سو سکتے خدا کو کوئی سلو پوائزننگ کر رہا ہے اور رجنیش آپ وہ واپس آتے ہیں پونا میں انڈیا میں مہاراشتر میں اور ایک نیا ارگنیشن شروع کرتے اوشو اس کے مننے کے بعد اس کے سمادھی پر لکھا ہے اوشو رجنیش بھگوان رجنیش نہ پیدا ہوا نہ مرا لیکن اس دھرتی کو وزید کرنے کے لئے دھرتی کو گھومنے کے لئے وہایا اس سمادھی پر یہ نہیں لکھا تھا کہ بھگوان رجنیش کو ایکیس ممالک کا ویزا نہیں ملا آپ سوچ سکتے خدا بھگوان دھرتی کے وزید کرنے آتا ہے اور اس کو ویزا کی ضرورت ہے اور آگ بشپ آف گریس کہتے ہیں اگر آپ بھگوان رجنیش کو نہیں نکالیں گے ہم اس کا گھر جلا دیں گے تو جو بھی آپ کہتے ہیں خدا ہے اسے سورہ اکھلاس کے ترازوں پر تولو اگر وہ پاس ہوتا ہے ہمیں کوئی گلاش اکوا نہیں کہ وہ خدا ہے لیکن اگر پاس نہیں ہوتا ہے تو وہ غلط خدا ہے تو دھرت اکھلاس is the touchstone it is the litmus test for knowing جاننے کے لئے وہ اصلی خدا ہے کہنے